اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا بزیقہ سیدہ آمنہ اس دھر کی ایسی تعریف کر رہی ہے شادی ہو چکی ہے دبانہ جب آپ کا آنا ہوتا ہے تو ایک جن حضرت عبداللہ نے کہا اے میری شریح کے حیات آمنہ دیکھ ہر انسان کو کام کے لیے جانا پڑتا ہے میری بھی خواہیش و تمنا ہے میں بھی تجارت کے لیے جانا چاہتا ہو تاکہ مار کما کر کے لاؤ آنے والے بچے کے لیے بھی بھلا ہوگا تیرے لیے بھی بھلا ہوگا میرے لیے بھی بھلا ہوگا مجھ کو موقع دے دے تاکہ میں باہر جا کر کے تجارت کے کام کو کرو بی بی نے سینے پر ہاتھ کو رکھا کہا میرے شوہر ضرور جائیے مگر یہ تو بتا کر جاؤ کہ آپ کب تک آئیں گے کہا اے میری بیگن اتنے دن مجھے جانے میں لگے گے اتنے دن وہاں کھیہرنے میں لگے گے اتنے دن میرے آنے میں لگے گے اور فلا تاریف فلا وقت فلا ٹائم میں اپنے گھر پہ آوگا اور ترے ہار کی بری بھی روٹی کو کھاؤگا یہ کہتا کہ حضرت عبداللہ نکلے ہیں جاتے ہیں تجارت کے مال کو بیت کر کے جب آتے ہیں راستے میں بیمار ہوتے ہیں وہی آپ کا وصال ہوتایا کرتا ہے انتقال کے کب ہونا ہوتا ہے اُدھر کیا ہوتا ہے حضرت عبداللہ نکلیب کے گوشت تک آواز پہنچنے والی ہوتی ہے کہ ان کا پیارا چہتہ ناگلا گیٹا جس کی ظروفیں جب لہراتی تھی ہمارے مہت جایا کرتی تھی جن کی پیشانی کی چمک کو دیکھ کر کے چادو سور صدقہ کا اتاران لیا کرتے تھے وہ مرانی شہزادہ ان کے نظروں سے اُدھر ہونے والا ہے یہ خبر پاک کے کان تک پہنچی نہیں ہے وہ ساتھ و لمحہ آنے والا ہی ہوتا ہے حضرت عامنا آج وقت سے پہلے بن کر سمر کر تیار ہو چکی ہے آنکھا گوٹھتی ہے روٹی کی تیاری کر رہی ہے حضرت عامنا کی ساتھ آگے آتی ہے اے میری بہو عامنا وقت سے پہلے کھانا تیار کیوں کیا جا رہا ہے کہتی ہیں آج میرے عبداللہ کے آنے کا دن ہے آج میرا عبداللہ آنے والا ہے اس نے یہ کہا تھا عامنا فراہ تاریخوں میں آؤں گا ٹائم یہ ہوگا وقت یہ ہوگا لمحہ یہ ہوگا میں اس کے لئے تیاری کر رہی تھی ترانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عامنا اس وقت سے لے کر شام تک انتظار کر رہی ہے مگر حضرت عبداللہ کے آنے کا کوئی نام و رشان نہیں ہے آتی ہیں میرے سسور جان کے پاس اور یہ کہتی ہے اے میرے سسور جان سرا پکا تو لگائیے میرے عبداللہ اب تک آئے کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے بیٹی میں جاتا ہو پہنچے سے ہنے دعبا میں جانے کے بار میں آنے والے ہر ایک مہمانوں سے پوچھتے ہیں میرے عبداللہ کے بارے میں کوئی خبر ہے کوئی ریپورٹ دیتا نہیں ہے اچھا میں ایک مسافر آتا ہوا آیا اور کہا اے پیارے عبدالمرترین ہاں ہاں میں نے آپ کی عبداللہ کی خبر لے رکھی ہے بتاؤ میرا عبداللہ کہا کس حال میں ہے کہتے ہیں میرے آپ کی عبداللہ کے جسم کو دیکھا ہے ایک سفید کپڑے میں مربوش تھا لوگ اس کو کپڑے کے اندر پٹار رہے تھے آگ کا کہتا بیٹا اندھکار کر چکا ہے اب آگ کا بیٹا یہاں آئے گا نہیں یہ سننا ہوتا ہے آگ کے جسم پر نرزاتاری ہو جاتا ہے سوچتے ہیں گھر پہنچا تو اپنی بہو کو میں کیا جواب دوں گا اسی تقیلات کی دنیا میں سہنے کاما میں بیٹھتے ہیں سمین کو سہن کے اوپر رکھتے ہیں آواز دیتے ہیں اے سمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے تجھ کو معلوم ہے کہ میری بہو حمل سے ہے اگر ایسے حال میں اس کو خبر ملے گی تو کیا ہوگا اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے اس کا شہر دنیا سے جا چکا ہے غیر سے آواز آتی ہے اے میرے بند عبدالمر تو یہ سبستہ ہے کہ میرا آگے والا بندہ کسی سہارے کا محتاج ہے تو سن لیں وہ سہارہ لینے کے لئے نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ لوگوں کو سہارہ دینے کے لئے آ رہا ہے اتنا سننا ہوتا ہے اب دونوں طریق جھوم جاتے ہیں گھر کی جانی پڑھیں دروازے کو جیسے ہی آپ نے درست دی ہے سیدہ آمنہ تیبہ آمنہ ساہیدہ آمنہ پارسہ آمنہ ساہیدہ آمنہ محبتوں کی انجمن کو صدا کر کے دروازے کے پاس آتی ہیں سوستی ہیں میرا شوہر آ رہا ہوگا سوستی ہوں گی اٹھا خبر آ رہی ہے سوان کے دروازے کو آپ نے کھولا دیکھا تو آپ کے سسر جان کے بیا مکمل سر جھکے ہوئے ہیں سہن سکے اندر دیکھتی جا رہی ہیں آپ کی پیشانی چھکی بھی ہے سینہ چھکا ہوا ہے ہاتھ کے مرکہ تکی ہے میرے سسر جان بولیے آپ لرستو رہے ہیں میرے سسر جان نہ کھولیے آپ کی پیشانی کیوں چھکی بھی ہے اے بیٹی عبداللہ کو تو بھول جاؤ اب تیرا عبداللہ تیرے پاس نہیں آئے گا کیونکہ میرا عبداللہ انتخار کر چکا ہے اتنا سننا ہوتا ہے حضرت آمنہ کے اوپر ایک بجری سی گر جاتی ہے آگن کے اندر پہنچتی ہے سبیر پر ہاتھ کو رکھتی ہے آسمان کو دیکھتی ہے اے قائنات کے نظام کو چلانے والے دیکھ تجھے معلوم ہے میں کس حال میں ہوں آواز آتی ہے میری بندی ہم مجھل آنے والا کوئی آن نہیں ہے آنے والا رسولوں کا امام ہے